اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم بھی اچھے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ایسے خوص و آباد رکھے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور بس جی آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ تھم نیل سے آپ سب کو بہت سرپرائز ہے آپ سب کے لیے میں بہت خاص ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں اپنی جنلی کے بارے میں تو چلیے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پری میں پہلے بگت آ دوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں لال بھا جی جسے ساگ بھی بولا جاتا ہے یہاں بھا جی بولتے ہیں تو بس اسے ہی کاٹ کر رکھتی تو میں آج تو میرا کام بہت جلدی ہو گیا میں اگر جیسے نہیں سوتی ہونا تھو آسا بھی مٹی آ دیتی ہوں تھنڈ ہے تو تھو آسا نا تھنڈ کا موسم آگے تو بہت اسکت لگتا ہے سوگا سو پانی میں کام کرنے میں تو تھو آسا یہ رہت ہے بٹ میں نے سویج بلوگ بھی سوٹ کرنا تھا کام بھی تھے بہت سارے تو میں چلو بھلے کام کر لے تو بس میرا سب کام ہو گیا ہے تو میں کھانا بنانے کے لیے کچن میں آگئی اور ایک چل میں میرا موبائل بھی خراب ہو گیا ہے بس بلوگنگ ہو رہا ہے یہ بہت اللہ کا سکر ہے دوں گی سے ایک دو روج میں بنانے کے لیے لاشٹ مینہ ہو گیا تو پیسے بھی ابھی تھوڑا اتنا نہیں ہے تو دیکھوں گی دے دوں گی خیر میں اور میں سوچید بلوگنگ تو ہو رہا ہے میرا کام چل رہا ہے تو میں تھوڑا سا دھیان نہیں دے رہی ہوں بٹنا پرابلم کر رہا کیونکہ لائٹنگ بار بار جب بھی سیٹ کرتی ہوں سوٹ کرتی ہوں تو کم زیادہ کبھی اندھیرہ کبھی لائٹ بہت زیادہ ہو جا رہا ایک سیٹ پہ نہیں رہا رہا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے پرابلم موبائل کا ڈسپلی بھی پورا ٹوٹ گیا ہے تو اسے میں نا اپنے موبائل کو ربڑ لگا کر باندھ کے رکھیں ہوں دو ربڑ کو نا میں لگا کر رکھیں ہوں تو بینے تو ڈسپلی پورا نکل جائے گا اس میں بھی بلوگنگ کر رہی ہوں اور میں بہت مطلب اس معاملے میں نا پیسہ خرچہ کرنے اس معاملے میں نا بہت میں یہ ہوں سوچتی جلو کام تو چل رہا لیکن جب دکت ہو جائے گی تو مجھے پرابلم ہو جائے گی بلوگنگ کرنے میں میں سوچ ہوں جانا بھی نہیں ہو رہا ہے میں جا کے موبائل دیکھا کیا ہوں گے ایک درج میں کیونکہ بنا بلوگنگ کے تو میں رہ نہیں سکتی اور یہ میرا کام ہے خیر تو انشاءاللہ بنا لوں گی میں تو بنا رہی ہوں ملال بھا جی اور بس بھا جی مجھے بہت پسند سب بھا جی پسند اتنا پسند ہے کہ میں بتانے سکتی مجھے کتنا پسند ہے بہت اچھا لگتا بھا جی اور ابھی ٹھینڈ میں تو سبجی مجھے آ جاتا سبجی لانے جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کھوپ ساری سبجی لے لوں کبھی کبھی تو دم جھولا بھر کے بہت ساری سبجی لے کر کے آ جاتا ہے یہ سبجی ملتی ہے صبح صبح سات بجے بچوں کو چھوڑ کے آتی ہوں تو کھوپ ساری سبجی لانے کا من کرتا ہے تو اور لگتا روز بھا جی بنا ہوں میں تو بس اور میں گرن سبجی کھانے بھی چاہیے اچھا رہتا ہے بچوں کو بھی آئیت ڈالاتی ہوں کھانے کی بس تو بچوں کے رکھرہ رہتا ہے اور میں اس میں بھاٹے ڈال کے بنا رہی ہوں بھاٹے بھاٹے بھاگن بھاگن ڈال کے بنا ہوں تو اچھا ٹیشٹ آتا ہے مطلب جو بھاگی کا لسپنا ہوتا ہے وہ مکس ہو جاتا ہے چکنا بھاٹے ڈالنے سے اور بہت اچھا ٹیشٹی بھی لگتا ہے ٹیشٹی ڈالے کانٹی میں تب بھی سبجی بنائے تو ایک بات کا خیال رکھیں میں ایک دم سے رسیپی نہیں ڈال پاتی بہت سارا لیکن کچھ چیزیں جو میں چاہتی ہوں آپ سب کو بتا دوں اس سے آپ سب کھانا کا جو ٹیشٹ ہے وہ بہت اچھا آجائے گا کیونکہ کوئی نہیں بتا پاتا تو میں سوچی کیوں نہ یہ جو سکرٹ ہے کھانا سوادیس کیسے بنتا ہے تو یہ میں آپ سب سے سیار کروں میں جب مجھے کیسے مسائلہ سیمپل ہے لیکن چٹ پٹا کھانا سوائز کھانا پسند کرتے اس کے لئے سبج بھی بنا اچھ اچھ کونٹیٹی میں آپ پیاج ڈالے مسائلہ اچھا رہنا چاہیے ٹیماتر اچھا رہنا چاہیے کھانا بہت ٹیشٹی سوادیس بنتا ہے اگر اپ کمی کر دیں مہنگا ہے پیاج کم ڈال دیتے ہیں کھانا مجھے سمجھ میں کیوں ایسا ہو رہا ہے تو یہ سی جرور آپ یاد رکھنا میری کھانا بنانا تو اچھا ٹیشٹی تو اچھے سوائے کونٹیٹی جیادہ ڈال پی اور یہاں پی پی میرا کھانا بن گیا تھا میں دال چاوال بھاجی بنائی تو میں آگئی پھر چیشٹر کو دھونے کے لئے یہاں چیشٹر میں دھوئی بہت گندہ ہوئے تھے بہت ڈشٹ ہوتے گھر پہ تو میں دھو کے آگر میں ڈال دی اور یہاں پی میں آگئی اپنا علماری کبر جمانے کے لئے میں بہت دن سوچی تھی کبھی نہیں تھی کبھی بناوں گی بٹ میں بلاغ گنگ کرتی ہوں جب اتنے سارے کوششن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انصر دینا چاہیے مجھے سوال سب پتا ہے میرے لائف کے بارے میں سب کے من میں ایک سوال تھا کہ آپ سگر میری کر لو آپ اچھے دیکھتے ہوں آپ کی لائف پوری سمجھو بچوں کا کیا بچے تو آج ہے کل آپ کے ساتھ نہیں رہے گا آپ پھر اکیلے ہو جاؤ نہیں اکیلے زندگی آسان نہیں ہوتی ایک عورت کے لیے بھائی بہن بھائی 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 کیا سوچ اپنے بارے میں کیا کرنا ہے تمہیں کچھ سوچ ہو کیا تو میرے ننت بھی آئی تھی بھائی وہ بھی مجھے سمجھا رہی تھی سب کے سمجھانے پر بہت نگ اور فکر کری سوچ سمجھی جتنا میں سمجھی ہوں میں بھی سوچ کیا صحیح بولتے ہیں لوگ باقیہ پیچھے مرکے تو دیکھنا نہیں آگے ہی بڑھنا ہے مجھے سوچ نا اپنے بارے میں اپنے لئے کچھ کرنا ہے بچوں کے ساتھ جینا ہے اکیلے life سوچ نہیں دیکھ ہوں اتنا ٹائم ہو کے دو سال سے سمجھی ہوں جتنا جندگی نے سبق دیا ہے جتنا میں سمجھی ہوں میرے 20 سال ہو گئے ہیں اس 20 سال میں جو جندگی نے سبق دیا اس سے میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں سب کچھ دیکھ سمجھ کے لوگوں کو مطلب اس بولنا کیا میں بولیتے نا سمجھ گئی ہوں بولتے نا انسان ناسمجھی میں سادی کر لیتا ہے اس سمجھ نہیں آتا ہے سادی کرنا بچے گھر بار فائملی ہو کے رہتا لیکن میں اتنا سمجھ گئی ہوں جندگی کو جندگی جو سبق مجھے دیا اس میں اسی نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہ حمد نہیں ہے کہ میں پھر سے یہ دلدل سے نکلی ہوں دلدل ہی بولوں کہ میں سادی بہت خوبصد رسطہ لیکن جس کے لئے اچھا ہے جس کا اچھا ہے اچھی محبت ہے دونوں میں اچھا سے جندگی گجار ہے اس کے لئے بہت خوبصد ہے اور جس کے لئے نہیں ہے دنیا میں بہت ہی بیکار ہے اس مطلب کیا بولوں میں تو سب بہت سوچ کے سمجھ کے میں یہ نہیں بولتی کہ کل کیا ہوگا میری جندگی میں آگے کیا 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 ہوگا اللہ جانتا ہے اپنی خبر تو اللہ ہی کو ہے لے کر تو اسی نتیجے پہنچ کہ انسان کسی بھروسے کے لائق نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی پر trust کر پاؤ گی اور رستہ ایسا ہوتا نہیں کہ یقین کا ہوتا ہے جب تک یقین نہ ہو تو کوئی رستہ اچھا نہیں ہوتا اور اب اتنے سال کے میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ سکون میں ہوں اچھا لگتا مجھے بولتے نا انسان کو درد جب حس سے زیادہ ہو جاتا تو درد کبھی ایک اپنا مجھا ہوتا تو وہ مجھے اپنے درد میں بھی بہت اچھا لگتا سکون لگتا مجھا آتا کہ میں اس چلتا کہ میں کیوں رو رہی ہوں ایک دم دل اندر سے نہ پھڑ جاتا اس کے بعد اچانک میں سوچتی ہوں اللہ احمد اتنا آتا کہ نہیں بس یہ ورڈ میرے لئے کافی ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے تو بس اس میں مجھے بہت سبر آجاتا بہت سکون آجاتا کا اتنا لمبا عرصہ اس کے بعد سب کچھ مجھے بہت آسان ہے میرے آسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا اب ہمت کر کے آگے بڑھ تو بس مجھے نہیں لگتا کہ میں سادھی کر پاؤ کی آج میں انشاءاللہ نہیں کروں گی میں اکیلے خوص ہوں اپنے لیے جیتی جیری ہوں اپنے بچوں کے لیے اتنے ہی کافی ہے میرے لیے اور میں جیل ہوں گی انشاءاللہ جندگی انسان سوستہ کہ جندگی بہت لمبی جندگی بہت چھوٹی ہے لمبی تو ہم جب مریں جب ہم اکیلے کبر میں رہیں گے ہم اس کی فکر کرنی چاہیے اس کی تیاری کرنی چاہیے دنیا میں تو سب ہے ایک انسان نہیں ہے باقی سب پیار ہے سب سب اچھے ہیں اور بس اسی زیادہ جندگی کر جائے گی کوئی دکت نہیں ہے کوئی گم نہیں مجھے کوئی کو میرا جواب ملی گیا ہوگا جو دیکھ رہے ہیں مجھے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس بلوگ کو دوار زیادہ لوگ دیکھ گے کی کیا ہے میرے مطلب میں کیا کروں گی شادی کے بارے میں لے کر جو بھی سوال تھے جس کے من میں تو آج میں کیلئے کر کامیاب ہو کے دکھاؤں گے انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ ہے دیکھ نا آپ سب میں ایک دن میرا دل بولتا ہے جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں گوار فکر کرتی ہوں اپنے life کو لے تو پھر مجھے ایک اندر سکھ نہ میں بتانے سکتی آپ سب کو سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیا فیل کرتی ہوں تو مجھے کسی کے سارے کی ضرورت نہیں ہے بس جندگی ہے بس اللہ ایمان سلامت رکھے ایمان پہ خاتمہ کرے ہم سب اور دنیا تو بس آئے ہیں ہم جانے کے لیے یہ جندگی اور موت کے یہ تھا میرا آج کا بلوک آئی آپ سب کو اچھا لگا ہو گا میری بات اچھی لگتی ہے کچھ لوگ کو بہت اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے بہت بہت آپ سب کا دل سے سکریہ آج بہت ٹائم کے بعد میں اپنا کبر جمع لی اچھا جم گیا اور